بھارت میں دو مردوں نے آپس میں شادی کر لی دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں ناظرین بھارت میں ہم جنس پرستی کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے جہاں دو مردوں نے آپس میں شادی کر لی ہے تلانگانہ ہیدر آباد میں یہ شادی ہوئی شادی کی باقاعدہ تقریبات ہوئیں جن میں ان دونوں کے رشتہ داروں نے دوستوں نے شرکت کی اور رسمیں بھی ادا کی اور ان دو لڑکوں نے سب کے سامنے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں یہ معاملہ آٹھ سال قبل شروع ہوا جہاں ان دونوں لڑکوں کی آشنائی ایک ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے ہوئی جہاں سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ ان سالوں میں ملتے بھی رہے یعنی ڈیٹ کرتے رہے پھر جب یہ ملنا ملانا کافی ہو گیا تو دونوں نے شادی کے بندن میں بندنے کا فیصلہ کر لیا ان دونوں نے علیدہ علیدہ اپنے اپنے گھار والوں کو یہ بتایا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند نہیں کرتے بلکہ ایک لڑکے کو پسند کرتے ہیں اور جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں جس پر ان کے گھار والے راضی ہو گئے تو پھر یہ شادی منقض ہو گئی ان فوٹوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی دلہن نہیں بنا بلکہ دونوں نے دلہا کا لباس پہن رکھا ہے بہرحال یہ وہی جانتے ہیں کہ ان دونوں میں سے دلہن کون ہے چنانچہ ہم جنس پرستی کی یہ شادی نے بھارتی میڈیا میں شور برپا کر رکھا ہے میڈیا پر اس حوالے سے کافی بات ہو رہی ہے بھارت میں ہم جنس پرستی کی شادی کے متعلق تو کوئی قانون موجود نہیں ہاں مگر بھارت کی سپریم کورٹ نے سن 2018 میں ایک فیصلہ دیا جس کے مطابق مرد مرد سے اور عورت عورت سے جنسی تلقات قائم کر سکتی ہے ہم جنس پرستی اور ہم جنس میں شادی ایک مکرو عمل ہے جسے سوچ کر ہی انسان کا دل برا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسلام میں ہم جنس پرستی کی سخت ممانعت ہے اسلام نے جو قانون وضع کیے ہیں وہ این فطرت کے مطابق ہیں تاریخ گواہ ہے کہ قوم لوت پر عذاب بھی ایسی حرکات کے باعث آیا تھا پاکستان میں بھی ہم جنس پرستی کا انصر پرموٹ ہو رہا ہے جس کی پشت پناہی مغرب کر رہا ہے اکثر ایسے ایونٹ منقد ہوتے ہیں جو صرف ہم جنس پرستی کو پرموٹ کرتے ہیں ان واقعات کا پھلاو ہمارے معاشرے کی بربادی کا پیش خیمہ ہے ایسے واقعات کے پھلاو کی روک تھام کے لیے پراپر قانون سازی ضروری ہے اس عمل کا متحمل بھارت تو ہو سکتا ہے مگر پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس میں ایسے معاملات کی بلکل گنجائش نہیں ناظرین آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل گراؤنڈ لائن ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے بہت شکریہ